اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہین افتعین و اللہ خیر و معلی فمن اظلم من من افترا علی اللہ کذبا آیا اسے بی کوئی براز ظالمے جس نے اللہ پجھون باندھا ہے اللہ کے خلاف افترہ نسبت دی ہے اس موضوع پر گفتگو دو دن سے چل رہی ہے اور اس میں ماہ رمضان کے اہم ترین گناہ زبان کا گناہ اس میں اہم ترین زبان کا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا و رسول پر جھوٹ باندھے جس سے روزہ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے کفارہ بھی تین کفارے آیا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دینداری کی وجہ سے وہ غلطیاں کر جاتا ہے بے دینی کی ویسے نہیں اکثر گناہ تو بے دینی کی ویسے ہوا کرتا ہے لیکن کچھ گناہ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بیچرہ دینداری دکھانے جاتا ہے معرفت کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آج کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ زیادہ دینداری میں البتہ زیادہ دینداری کے ساتھ معرفت کی وہ عوج حاصل نہیں کر سکا ہے جس کی وجہ سے غلطی ہو جائے کرتا ہے اسی لئے بعض جگہ پر ایسا علماء ناخل کرتے ہیں کہ اگر ابو ذر کو سلمان کی علم و معرفت کے بارے پتا چل جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتا ہے علم کے درجات میں اتنا فرق ہو جائے کر آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے وہ ابو ذر جو نوے درجے پہ ایمان پہ قائم تھے اور حضرت سلمان جو ہے دسوے درجے پر تھے دسوے اور نوے کے در میں اتنا فرق ہے کہ ابو ذر سلمان کو کافر سمجھنے لگے اور واجب القتل سمجھنے لگے اتنا علم میں فرق پڑ جاتا ہے حالانکہ دونوں عظیم ترین صحابی ہیں سلمان اپنی جگہ پر اور ابو ذر کی سچائی تو ایسی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے جس پر آسمان نے سایہ کیا ہے خیر معصوم خود بخود خارج ہے تخصصاً خارج ہے اب تخصصاً کی وضاعت نہیں کرتے ہیں تخصیصاً نہیں ہے تخصصاً ہے جان القوم الا حمارن میں حمارن کو ہم نے قوم سے تخصصاً خارج کیا تاکہ انسان کی فیرسی میں نہیں ہے معصوم عام انسان کی فیرسی میں نہیں ہو تو کبھی کبھی علم کے درجات اور معرفت اس طرح ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو دینداری دکھانے گئے یہاں تو ایک بڑی غلطی ہو گئے آج کا مسئلہ کچھ ایسے ہی ہے ابو ذر و سلمان کا قصہ جو ہے مدنظر رہے ہیں معرفت میں چھوٹی موٹی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان دینداری دکھانے جاتا ہے اور معرفت کی کمی ہونے کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے چنانس ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اسی مثال کے ذریعے سے پتا جلتا ہے کہ ہر مسئلے کی اپنی بڑی گہرائی اور تفصیلات ہوا کرتی ہیں سرسری ایک مسئلہ الگ ہوتا ہے اور اس کی باریک بینیوں کی گہرائی اور تخصص و انتہائی امک میں اتر کر مسئلے کو دیکھنا ایک الگ بات ہوا کرتی ہے چرانچہ مسئلہ مرنے والے کا ہے کہ جب مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وارثوں کو میرس میں سے حصہ ملا کرتا ہے اور جو دیندار افراد ہیں بلکہ بے دین افراد ہیں ان کو یہ چھوٹا سا مسئلہ تو معلوم ہے کہ جب تک مرنے والے پر کوئی قرضہ موجود ہے کسی قسم کا مالی واجبات ہے تب تک ہمارا کوئی میراس میں حق نہیں بنتا ہے جب تک وہ مالی واجبات ادا نہ کر دیے جائیں مالی واجبات مالی قرضے جو ہے جب تک ادا نہ ہو جائیں تب تک میراس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں پہلے وہ تقسیم ہونا چاہتے ہیں پہلے وہ دے دو جن جن کا قرضہ ہے اس کے بعد جو بچے گا وارثوں کا اس میں حصہ ہوا کرتا ہے مثلا مرنے والا دس لاکھ کا سرمایہ چھوڑ کر گیا دس لاکھ میں مکان بھی ہے گاڑی بھی ہے مختلف بینک کے سرٹیفیکیٹس بھی ہیں اور جو ہے شیئرز بھی ہیں بانڈ بھی ہے انویسمنٹ بھی ہے سب کوئی کیش بھی ہے سب میلا کر کے جو ہے فرض کریں دس لاکھ کی چیز چھوڑ کے گیا یہ پرانے زمانے میں دس لاکھ بہت ویلیو رکھتے تھے آج کے زمانے میں جو دس لاکھ کی ویلیو کچھ نہیں دس ہزار سمجھ میں آتے لیکن زمانے میں دس لاکھ زیادہ سمجھے جاتے تو مثال کے طور پر دس لاکھ مرنے والا چھوڑ کر گیا جب مرنے والا دس لاکھ چھوڑ کر جائے گا تو قرضوں کو دیکھنا پڑے مالی واجبات کو مرنے والے پر کون کون سے مالی واجبات تھے اس کو دیکھنا پڑے مثلا انہوں نے ایک آدمی سے دس ہزار کا قرضہ مرنے والے نے لیا تھا دس ہزار کا قرضہ پہلے ادا ہوگا پھر جو پیسے بچیں گے ان میں سے وارثوں کو حصہ ملے گا ابھی وسیعت کے بات بھی آئے گا وسیعت جو ہے کی ہوئی تو وسیعت کے پیسے جو ہے وہ بھی حلق کرنا پڑے لیکن پہلے خرضہ ادا کرنا مالی واجبات پہلا مرحلہ مالی واجبات کو میت سے ادا کرنا دوسرا مرحلہ وسیعت کا مرحلہ کہ وسیعت پر عمل کریں گے تیسرا مرحلہ تقسیم میرا سے وارثوں کے درمیان چنانچہ جب مالی واجبات کی بات آتی ہے تو اس نے دس ہزار کا قرضہ لیے دس لاکھ میں سے تو یہی نہیں ہے مالی واجبات مالی واجبات بہت سارے ہیں مالی واجبات میں سے قرضہ ہے حج پر جانا واجب ہے مالی واجبات پہ شمار ہوتا ہے اگر مرنے والے نے حج نہیں کیا ہے تو حج کروانا مالی واجبات میں سے شمار ہوتا ہے نماز روز نہیں حج حج مالی واجبات میں سے شمار ہوتا ہے اور حج کروانا واجب ہے اسی مرنے والے کے پیسوں سے نائب بنا کر حج کروانا پڑے گا کسی کا مال چھین لیا زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا زندگی میں کسی کے جائدات پہ قبضہ کر لیا زندگی میں تو سب جو واپس کرنا پڑے گا یہ سب کسی اور کی چیز ہے مرنے والے کی چیز ہی نہیں کسی کے مکان پہ قبضہ کیا تو مرنے والے کی چیز سوڑی ہے تو جس کا مکان ہے جس پہ قبضہ کیا اس کو واپس کرنا ہوگی تو یہ سارے رد مظالم جو زندگی میں کسی پر ظلم ہوتے رہے دیا ہے کسی کو مارا ہے جس کے ویسے اس کا چہرہ لال ہو گیا ہے زخمی ہو گیا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے کسی کو زخمی کیا اس کو دیا کسی سب دینا ضروری ہے سب مالی واجبات میں شمار ہو یہ مالی واجبات ادا کرنے کے بعد قرض رد مظالم دیا حج اور ہی قسم کا کسی کا مال زبردستی سے قبضہ کر لیا کسی کا مال دھوکہ دے کر لے لیا سے چھین کے لے لیا یہ سب چیزیں اس میں آجایا کر کبھی انسان کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کی رضا مندی کے بغیر وہ مال لے لیا جائے وہ سب حرام ہوا کرتا اور واپس کرنا لازمی ہے اس لئے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہے سامنے والا راضی نہیں ہے تب تک اس مال کو استعمال نہیں مال ذمہ داری موجود ہے خمس و زکاة بھی مال واجبات میں دینا ضروری ہے لیکن اس میں تو ایک ایک مال واجبات میں حتی اس میں اتنی باریک بینی ہے کہ کسی مورد میں مجتحد نے کہ اس مسئلے میں آپ میرا شہریہ نہیں لے سکتے تو آپ نہیں لے سکتے اگر کسی نے لیا تو مشتحد اور امام کا مال غلط استعمال کر دی اس کو واپس کرنا ضروری مثلا مشتحد نے قید لگا یہ شہریہ کی کہ آپ جب تک درس خارج سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک شہریہ لے سکتے فارغ ہو کہ حوز تو پھر اب میرا شہریہ لینا جائز نہیں ہے آپ نظف میں رہے ہی نہیں اب میرا شہریہ کیوں لے رہے ہیں قید لگائی یہ شہریہ کی پابندی لگائی ہے اس میں ہم شہریہ نہیں لے سکتے حالان کہ مشتحد کے شہریہ چل رہے سب کا کارٹ بنے لے رہے کبھی جائز نہیں مشتحد منا کر دی واپس کر نا اسی طرح جی ہاں وہ تو بھی فارج نہیں ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں اس میں مراج اکرام ہے ہاں اگر شہریہ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے وہ اجازت ہوتی ہے لیکن کچھ جگہوں پر انہوں ایک پابندی لگائی خاصتہ پر ایرانی لوگوں کو کہ وہ اپنے شہروں میں دیہات میں کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آکر ہزہ علیہ میں شہریہ لے وہ اجازت نہیں دیتے لیکن بعض جگہوں پر اجازت ہے وہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے ابھی ہم جزیات میں نہیں جا رہے ہیں ایک خالے اشارہ کر رہے ہیں کہ بارہ جہاں پر بھی مراجع نے اجازت نہیں دیئے وہاں پر ان کا شہریہ نہیں لیا جا سکتا اسی طرح مدارس میں جہاں پر مدارس کے اندر جو انتظام یا جو مدیر جو اس کا سرپرست اس نے کسی چیز سے منع کر دیا تو وہاں پر اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوا کر دی چاہے وہ ٹوائلٹ کے استعمال کی اجازت سے منع کر دی تو ٹوائلٹ میں جانا بھی منع ہے وہاں پر سانس لینا مدرس میں رہنا وہ بھی حرام ہے جائز نہیں وہ مال امام کے غصف بھی اس کا خمیادہ بھگت نہ پڑے گا جو اگر معاف نہیں کر وایا تو اس کی سزا ہے امام کے مال میں خیانت کر رہے گا کہ امام کا مال اس نے غلط سرف کر دیا لوگوں کے مال کو صحیح جگہ پر سرف ہونا جائے خیر یہ تک مثال ہیں خلاص ہے جو بھی مال واجبات مجد کی گردن پر ہیں وہ ادا کرنا ہے اور مر رہ ہر ایک کو ہے اس لئے آئے قرآنی میں ارشاد ہوا اِنَّكَ مَجِّتُن وَإِنَّهُم مَجِّتُون اے حبیب تمہیں بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زندہ رہوں گا کوئی زندہ نہیں رہنے والا ارے کو مرنا جب مرسل آزم زندہ نہ رہے اور کون رہے گا یعنی حبیب خدا پیغمبر اسلام خود زندہ نہ رہے یہ بتا رہے کہ کائنات میں عظیم ترین ہستی کو موت آئی ہے تو باقی کون زندہ رہ سکتا وہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے مالی واجبات کو ادا کیا جائے مرنے والے کے قرضیں ہیں مرنے والے کے خمس و زکاة ہیں مرنے والے کے جو ہے وہ کسی سے فراڈ کر کے مال لیا ہے دھوکہ دیکھا کے مال لیا کسی کی مزالے میں کسی کا موبائل چھین لیا بعد میں انسان توبہ کرتا پشیمان ہوتا تو واپس کرنا ہو تو یہ داکو ہمیشہ داکو نہیں لیتے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی رد بدل ہوتی رہتی بعد میں ممکن ہے کبھی نیک آدمی بن جائے تو اس کو موبائل چھین وہ بھی واپس کرنا ہے یا اس کو پیسہ واپس کرنا ہے مالک نہیں ملے تو مالک کے وارثوں کو تلاش کرنا ہے اگر وارث نہ ملے تو اس کی طرف سے غریبوں کو صدقہ دینا ہے وہ ایسی جو چھوٹے کرنی ہر طریق سے مالی واجبات کو ادا کر تو مرنے والے کی میراث مرنے والے کی میراث اس میں پہلا کام یہ ہے کہ اس کے مرنے والے کے جتنے بھی مالی واجبات ہیں ان سب کو پہلے ادا کرنا اس کے بغیر وہ میراث تقسیم ہو ہی نہیں سکتی میراث وارثوں کو مل ہی نہیں سکتی جب تک مالی واجبات جن جن کا قرضہ وہ ادا نہ ہو جائے مثلا ایک دس لاکھ کی جائداد مرنے والا چھوڑ کر گیا تو جب تک کہ دس ہزار کا جو قرضہ ہے وہ ادا نہ ہو جائے تب تک انسان یہ جانتا ہے کہ تب تک ہم اس دس لاکھ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک دس ازار کا جو قرضہ وہ ادا نہ ہو جائے لیکن آج کا مسئلہ بتا ہے بہت ٹپیکل مسئلہ ہے اور دیندار حضرات سے اس میں زیادہ غلطی ہو جاتا ہے اس میں الٹا ہو جاتا ہے اس لئے لکھا معرفت معرفت کفار ہوا کر اس لئے بالکل آج الٹ کی بہت زیادہ ہے تو اسی مرحلے تک تو آپ کو پہنچانا ہے تو دیکھنا ہے کہ معرفت کا کتنا فرق پڑ جائے کرتا ہے اور معرفت میں بھی دینداری بہت زیادہ دینداری ہو تب جا کے اس مسئلے پر عمل ہوگا چھوٹی موٹی دینداری پر آدمی عمل بھی نہیں کرتا اس میں ساری چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ دینداری چاہیے تب جا کہ مسئلہ سمجھے بھی اور مسئلہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کر ہے چنانچہ میراث کا مال پہلے مالی واجبات کو عدا کیا جائے گا پھر میراث کو تخصیم کیا جائے گا لیکن یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ دونوں کے درمیان انسان پھس کے رہ جاتا ہے ایک طرف سے مالی واجبات کو عدا کرنا ذمہ داری ہے کہ مرنے والے کے مالی واجبات کو عدا کریں اور اس پر بڑی تقریر کی جاتی اور کہا جاتا ہے وسیعت نامہ لکھ کر جاؤ مرنے سے پہلے تیاری کر جاؤ اپنے وارثوں کو بتا کر جاؤ اپنی سارے تقیئے کے نیچے وسیعت نامہ لکھ کر جاؤ اس ساری تیاری کر وائی جاتی وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کے باوجود اس میں بہت جلبازی اور وہ اس لئے پھستا ہے کہ اگر بالفرض قرضے ہیں اور اس کو ادا کر دیا جائے تو ایک ذمہ داری بھی نبھائی دوسری طرف سے مردہ جو مرنے والا اس کے عذاب میں بھی کمی ہو جاتی کیونکہ قرضہ ادا کر کے فوراں ہی عذاب سے چھٹکارہ مرنے والے کو مل جایا قرضہ جب تک قرضہ ادا نہیں مرنے والے کو اس سے چھٹکارہ نہیں ملتا ہے وہ مسئول جواب دے ہے کہ کیوں قرضہ ادا کر کے نہیں آئے تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود ایک طرف سے قرضہ ادا کر دینا بہت اچھا ہے تاکہ مردے کو بھی آسائش ہو جائے اور ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے جو مرنے والے کے ایک طرف سے بہت اچھا ہے لیکن دوسری طرف سے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر جو قرضے کے نام پر پیسے مانگنے کے لئے آیا ادا کر رہا یہ کیسے پتہ جالے کہ اس کا حق بنتا ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس لیے کہ اگر اس کا حق نہ بنتا ہو اور دے دیے جائیں خاص طور پر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے یا فاگل ہے یا کمزور عقل والا ہے تو وہاں تو ان کی اجازت بھی لے لے تو وہ کام کی نہیں ہے وارثوں کی اجازت سے کام ہوتا ہے لیکن نابالغ کی اجازت نہیں چلتی پاگل کی اجازت اجازت نہیں چلتی اس لئے وہاں تو اور زیادہ فس جاتا کسی کو یہ کہ وہ قرضے کا ادعا کرے اور اٹھا کر کہ ہم نے پیسے دے دیئے پتا چلا کہ اس کا خضائی نہیں تھا اور ہم نے جو اٹھا کر کے دے دیئے ہم کسی کے مال کو اس طرح اٹھا کر کے نہیں دے سکتے کچھ نہیں بلکہ یہاں پر یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں حتی اس صورت میں بھی کہ جب ہمیں یقین کہ مرنے والے نے قرضہ لیا اور آخر وقت تک اس نے قرضہ ادا نہیں کیا مرنے والے مثلا بیوی نے ہمارے سامنے اپنے بھائی یعنی ہمارے سالے کو قرضہ دیا ہے مثلا ہمارے گھر کی مسئلہ اور پتہ ہے کہ سالے نے ہماری بیوی کو قرضہ واپس نہیں کیا ہے آخر وقت تک ہمیں پتہ ہمارے سامنے سامنے کی بات نہیں اس کے بعد یہ جو ہے قرضہ یقینی تو اپنے پتہ ہے اس کے باوجود ہم قرضہ جو ہے وہ تو مرنے والے کے مرنے والے کے اوپر قرضہ اپنے سالے کا ہے وہ ثابت ہے ہمارے سامنے دیا گیا ہے اور یہ تو چھوڑ دیں بلکہ خود مرنے والا کہہ کے جاتا ہے کہ جو ہے میرے اوپر میرے سالے کا قرضہ دس ہزار کا ہے اس کو ادا کر دینا میرے بعد میرے مال میں سے پھر بھی اس کے کہنے کے باوجود بھی اتنا آسان نہیں ہے تو قرضہ دے دیا جائے بلکہ وسیعات میں لکھ کر گیا دو عادل گواہ بھی قرار دی اور اس کے ذریعے سے اس نے کہا کہ دس ہزار کے طرزہ میں نے اپنے سالے سے لئے اس کو دے دینا مسئلہ نہ گھر کی بات سب پتا ہے وسیعت لکھا ہے مرنے والا کیا کہ گیا پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ثابت ہو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کی اس میں بڑی گہرائی ہے یہ یہ کون مسئلہ ہے بہت آسان مسئلہ ہمیں پتا ہے کہ سالے کے قرضے دینا اٹھا کر مرنے والے کے مال سے قرض آدھا کر دی وہ لکھ کر بھی گیا ہے وہ کہ کر کے بھی گیا اور ہمیں جو گھر کی بات پتا بھی اس لکھ مسئلہ ہے یقین یہ قرضہ ہے دے دیا جائے کہتے نہیں یہاں پر اتنا آسان نہیں اس لیے کہ کبھی کبھی معصوم کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس واقعات کی وجہ سے معصوم استیوں نے خود نے کہا کہ پتا بھی ہے آپ کو یقین بھی ہے پھر بھی اتنی جلدی قرضہ آپ نہیں کرنا مثلا مرنے والا اپنے وارثوں سے خوش نہیں تھا اپنے بیٹوں سے خوش نہیں تھا ان کو زندگی میں آخ کر دیا اور آخ کرنے کے بعد وہ ہم شیعوں کی شریعت میں یہ ہے کہ مرنے والا اپنے بیٹوں سے ناراض ہو کے آخ تو کر سکتا ہے لیکن بہرحال اپنے بیٹوں کو وراست میں محروم نہیں کر سکتا آخ کر دے پھر بھی وراست سے محروم نہیں ہو وراست کمال بیٹوں کو ہی جائے اولاد کو ہی جائے یہ اہل سنت کے امپر آخ کرنے کی صورت میں وراست سے بھی محروم ہو جاتا لیکن اہل تشعیو کے نزی آخ کرنے کے باوجودی مال مرنے والے کا ان کے بیٹوں کو ہی جائے گا بیٹے ہیں بیوی ہیں ماں باپ ہیں پہلے رتبے کے رشتداروں کو پہلے وراست میں حصہ ملا کرتا اگر یہ نہ ہو تو پھر بھائی کو حصہ ملتا لیکن اگر بیٹے ہیں تو بھائی کا کوئی حصہ نہیں ملتا جنانکہ وہ بھائی کا رتبہ دو میں ہے اس کے بعد چچا ماموں کا رتبہ سہب میں ہے پہلے رتبے میں بیٹے بیوی اور ماں باپ آتے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہے بیٹے سے ناراض ہو کر مرنے والا جائے اور آگ بھی کر دے پھر بیٹوں کو ورست ضرور ملے گی تو کبھی کبھی اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ چونکہ مرنے والا بیٹوں سے ناراض ہے اس لئے اس نے سوچا کہ میری ورست بیٹوں تک نہیں پہنچ اس نے ایک چالبازی کی کہ مجھ پر بھائی کا ایک لاکھ قرضہ نکلتا تھا چونانچہ میرے مرنے کے بعد میرا قرضہ بھائی کو دے دیجئے گا حالانکہ بھائی کا کوئی قرضہ نہیں نکل رہا ہے وہ چاہتا کہ ساری ورست بھائی کو منتقل ہو جائے اور بیٹوں کو کوئی ورست نہ ملے اس لئے دشمنی میں مقصد اس کا ورست نہیں تھا مقصد اس کا ہے کہ بیٹوں کو کوئی ورست نہ پہنچ اس لئے اس نے یہ چالا کی اور کہ مجھ پر اتنا قرضہ تھا کیونکہ اس کا تو پتہ ہے کہ زندگی میں اگر بھائی کو ساری ورست دینا چاہے تو زندگی میں ساری ورست دے سکتا لیکن پتہ ہے کہ اگر ساری ورست دے دی بعد میں بھائی جو اس سے ناچاکی کچھ ہو گئی تو وہ خود کہاں جائے گا خود اس کے لئے مسئلہ بن جائے گا اسے زندگی میں تو ہم تو پر نہیں دیتا مرنے کے بعد سارے خیالات آتے تو مرنے کے بعد مسئلہ کرتا ہے کہ بھائی کا ایک لاکھ خردہ نکلتا ایک ارب روپیہ ایک کروڑ روپیہ وہ میرا بھائی کو دے دینا کیونکہ میں نے اسے قرضہ لیا اب قرضے کے بہانے سے قرضہ ادا کرنا مالی واجبات میں ضروری ہے اس میں بھائی کو قرضہ دے دیا جب کہ کوئی قرضہ نہیں ہے خالی بیٹوں کو ورست سے محروم رکھ خود کہہ کر گیا کہ میرا پر قرضہ نکلتا ہے اور بھائی کو قرضہ دے دیا جب کہ وہ قرضہ نہیں نکلتا لکھ کر گیا ورست میں وسیعت کر کہہ گیا اس کے باوجود شریعت کہتے کہ ایسی جو قرضہ اٹھا کر نہیں دیا جا سکتا تو قرضہ کیسے پتہ جلے کہ قرضہ محروم ہو جائیں ان پر خمق ظلم ہو جائے اور اس میں بھی خاص طور پر نابالغ کوئی ہے اور پاگل ہے یا کمزور عقل والا ہے ان سے تو اجازت بھی لے تو وہ اجازت فائدہ من نہیں ہے اس لیے کہ اگر سارے وارث راضی ہو کر مرنے والے بھائی کو دے دے تو کوئی حرج بلکہ کوئی حق دار کسی طرح نہ بن رہا ہو اٹھا کر کہ وارث اپنا سارا مال کسی اور کو دے سکتے ہیں کیونکہ وارث کا اپنا پیسہ ہے اس لیے وہ کسی اور کو دے سکتے لیکن یہاں پر فرض یہ کہ وارثوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اور باپ نے مرتے بھائی کے لئے کہا کہ بھائی کو میرا قرضہ ادا کر دینا ایک لاکھ کا یا کروڑ کا مسئلہ نہیں اور اس سے مقصد یہ کہ بیٹوں کو وراثت سے محروم رکھنا تھا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر واقعاً بھائی کا قرضہ تھا تو اس طرح کے بہت سارے کیسیز پیش آ دیتے ایک مثال ہے اس طرح کے بہت سارے مسائل پیش آ سکتے جس کی وجہ سے وراثت کے مال کو اٹھا کر ایسی نہیں دیا سکتے پہلے اس کو ثابت کرنا پڑے جس کا بھی قرضہ ہے ایسی اٹھا کے نہیں دیا سکتے چاہے ہمیں وارثوں میں سے کسی ایک کو یا دو کو یقین بھی ہے تب بھی اٹھا کر نہیں دے سکتے اس کا شریعت نے قانون رکھ ہے بلکہ دنیا کے ہر قانون میں قانون ہے اور ایسی اٹھا کر نہیں دے سکتے ہیں کسی کا قرضہ ہے کسی کی جائداد ہے کسی کا مال اس طرح نہیں دیا جاتے ہے اس لئے کہ مرنے پر نکلتی ہے جب تک نہیں نکلتی ہے تب تک جو ہے بڑا عجیب جملہ ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لئے اگر کسی کو سو فیصد یقین ہے کہ مرنے والے پر سالے کا ایک لاکھ قرضہ ہے بیٹوں کو مرنے والے کی بیوی کو یقین ہے پھر بھی اٹھا کر اس سالے کو اٹھا کر نہیں دیا جا سکتے نہیں دیا جا سکتے شریعت کے قانون ہیں اوپر چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے شریعت نے پابندی لگائی کہ پہلے ثابت کرو اس کو چاہے یقین آپ کو پھر بھی آپ کو یقین بھی جائے اور ثابت کہا ہوگا مستحد یا اس کے وکیل کی عدالت تصابت ہوگا تب جا کر یہ پیسہ واپس کیا جائے ایسی اٹھا کے پیسہ نہیں دی دی مرنے والے کا پیسہ اس کے حق دار اس کے وارث بن چکے ہیں اس لئے جب تک ثابت نہ ہو کوئی چیز اٹھا کے نہیں دی جا سکتی ہے چنانچہ یہ یقین ہونے کے باوجود بھی تو آپ دیکھیں اس مسئلے میں زیادہ تر دیندار لوگ غلطی کرتے اس لئے کہ اس کو زیادہ فکر ہوتی کہ مرنے والے کا خرزہ جلدی ادا ہو بے دین آدمی ہے وہ تو کہے گا کہ میرا حصہ ہے تم جانو اور مرنے والا جانے مجھے تو اپنا حصہ باپ کے مال میں سے ملنا چاہیے مجھے اس سے کیا واسطہ ہے کہ قرزہ لیے تھے نہیں وہ تو مرنے والا جانے اور قرزہ دینے والا جانے مجھے اس سے کیا مطلب میں تو اپنا حصہ لے کر رکھ وہ تو یقینی قرزہ ثابت بھی ہو جات تو بھی دینوں کا تیار نہیں ہو اس سے یہ گناہ تو نہیں ہوگا گناہ بھی جا رہا ہے کس سے ہوگا یہ ذرا دیندار قسم کا آدمی لیکن معرفت کی کمی ہونے کی اسے مسئلے کی گہرائی نہ جانے وکیل کی عدالت میں ثابت کر نہ ہو چاہے ہمارا یقین ہو چاہے وسیعت نامے میں لکھ کر گیا ہے چاہے مرنے والا مرتے وقت کہہ کر گیا کہ اتنا قرضہ میرا فران کے اوپر ہے پھر بھی ہم ایسے اٹھا کے نہیں دے سکتے بلکہ جو یہ ساری باتیں مشتہد یا اس کے وکیل کی عدالت میں ثابت ہوگی ثابت ہونے کے بعد پھر وہ مشتہد یا اس کا وکیل باقی سیٹیفیکٹ لکھ کر دے گا کہ ہاں اب یہ قرضہ ثابت ہو گیا اس لئے اس قرضے کو واپس کر دیا جائے باقی ادھا وہ انسٹرکسن جاری کرے گا اور یہ صرف اسلام اور شریعت میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر قانون میں چلتا ہے کہ آپ کسی بھی قانون کے لحاظ سے لے کر آئیں سب کے وہاں پر یہ ہی ہے کہ آپ اگر عدالت میں جائیں تو وہ عدالت بھی آپ سے جب تک کہ آپ سکسیشن سرٹیفیکٹ نہیں لے کر آئیں مرنے والوں کا سکسیشن سرٹیفیکٹ نہیں لائیں تب تک وہ بھی منع کرتے کہ وارثوں کے علاوہ کسی اور کمال نہیں دیا جا سکتا ہے باقاعدہ جس طرح کوٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سکسیشن سرٹیفیکٹ وہ آج کی پاکستان کی عدالت میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کورٹ سے سرٹیفیکٹ لاؤ شریعت بھی کرے کہ اسلامی کورٹ کون ہے مشتہد ہو اس کا وکیل اس سے سرٹیفیکٹ لے کر تب جا کے وارثوں کے مال میں سے تمہیں مال میں دیا جائے گی اس کے بغیر مال نہیں دیا جائے گی تو یہ قانون ہر جگہ پر ہے لیکن بہت عجیب اتنی حیمیات ہے وہ ثابت کرنے کے لئے آسان ہوا کرتی لیکن اس کے باؤ ہم اٹھا کر ایسی قرضہ کسی کا نہیں آدھا کر اس کے لئے جب تک مشتہد سرٹیفیکٹ جاری نہیں کر اور اجازت نہیں دے دیں تب تک یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا ایسی اٹھا یا اس کے وکیل کی کتنی اہمیت ہوتا ہے یہ ایک مسئلے کی بات ایسے ہزاروں مسئلے جہاں پر مشتہد اور اس کے وکیل کی ہر جگہ ضرورت پیش آیا کرتی اس کی معاشرے میں ایک اپنی ایک اہمیت ہوا کرتی اس کے تحت قانون سے انسان کو چلنا ہے تو اپنی خود دینداری میں انتہائی ڈوب کے عمل کرنے کی ضرورت اسی لئے مرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ مرتا ہے تو باہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ مرنے والے کے وارثوں کو گھر میں آکر پرسہ دے جب تک سارے وارث راجزی اگر نابالغ ہے تو نابالغ کی رضائیت بھی نہیں چلا کرتی کیا کریں نابالغ کے سلسلے مشتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے کہ اس گھر میں جانا جہاں پر میت ہو گئی پرسہ دینے بھی نہیں جا سکتا یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے ہر چیز بڑی دینداری بڑی مسئلے کی رائعیت کرتے ہوئے دینداری دینا خالی فون کر اسے پوچھ لے کہ مر گیا اس کے لئے پرسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دیتے ہیں مشتہد کا وکیل اجازت دیتے کہ آنچا سکتے ہیں لیکن زہمت کرنا توجہ کرنا شریعت کے مسئلے پر یہ مہم بات ہے مومن کے آزمائش ایسے مسئلوں میں ہوتی ہے کہ کتنی دینداری دیکھاتا ہے عام طور پر نماز پڑھنا روزے رکھنا سب لوگ کر رہے تو اس دیکھا دیکھے دیکھے وہ چیزیں جو کوئی کر نہیں رہا ہے اس میں دینداری دیکھا ہے تو بڑی عظمت ہوا کرتی یہ مسئلہ وہی معرفت کا مسئلہ حضرت سلمان وحضرت ابو ذر کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ابو ذر کو بھی نہیں پتا سلمان کو پتا دیکھ اس کی وجہ سے معرفت کے درجات ہوا کر معرفت کے ساتھ ساتھ پھر انسان اتنی دینداری رکھتا ہو کہ اتنی گہرائی میں مسئلوں کو جا کے سمجھے بھی اور اس پر عمل کرنے پر بھی تیار ہو مئیت ہوگئی فوراں جو لوگ پہنچ جاتے چاہ بالغ و نابالغ و پہنچ جاتے اور پہنچ کر وہاں پر جانا اس زمین کو غصف کرنا ہے اس گھر کو غصف کرنا ہے غصف کرنے کا گناہ گار ہے اس لئے مشتہد یا وکیل سے پوچھ کے جانا کہ ہم نابالغ ہیں اور وارث راضی ہے ناراضی نہیں ہمیں پتہ نہیں ہم جو جا سکتے نہیں وہ اجازت دے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن انسان کو اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے یہاں پر بھی وارث کے قرضوں کو ایسے اٹھا کر نہیں دیا مشتہد یا اس کے وکیل سے پہلے سرٹیفیکٹ لینا وہ اجازت دے گا تب جا کے قرضوں کو ادا کیا ہمیں چاہے یقین ہو تو ہمارا یقین نہیں چلتا ہے ہمیں پتا ہے وارث نامے میں لکھا پھر بھی نہیں چلتا دو عادل کے گواہ پھر بھی نہیں چلے گا ہمیں مرتے وقت مرنے والا کہہ کر بھی گیا پھر بھی نہیں چلے گا کیونکہ اس میں فراڈ بہت زیادہ مالی مسائل میں فراڈ زیادہ اسے شریعت نے اس کا بڑا خیال رکھا کہ درمیان میں مشتہد عادل یا وکیل جو جا کے وہ اجازت دے تو پھر قرضوں کو واپس کیا جائے ورنہ فراڈ ہو جانے کا خطرہ ہے جسے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ مرنے والا بیٹوں کو پیسے نہیں دینا چاہتا تو وہ کسی اور کے نام پر کہے گا اسے بہت سارے فراڈ مالی مسائل میں چلتے اس لئے بڑی احتیاط کی ضرور سکسشن سرٹیفیکٹ آج کے کوٹ دینی قرضوں کو بھی ادا کیا جائے ایسے اٹھا کر دے دیا تو ایک دیندار آدمی کی ایک غلطی ہوگی صلی اللہ علیہ